حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں میں غزنی میں مقیم تھا میں نے چند درویشوں کو دیکھا دو یاد خداوندی میں مشغول تھے میں ان درویشوں کے پاس ٹھائر گیا اور ایک رات ان کے پاس قیام کیا صبح ہوئی میں ان کے ہمراہ نزدیک واقعہ اقتلاف پر حضو کے لئے گیا اور اس طلاف پر میری ملاقات ایک زیبت عمر درویش سے ہوئی جن کی پیشانی عبادت اور ریاضت کے نور سے منور تھی ان درویش نے مجھے اپنے پاس پر بٹھا لیا اور فرمایا ایک مدد سے میرے شکم میں درد ہے اور مجھے بار بار حضو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسی لئے میں ایک جگہ مقیم ہو گیا ہوں بابا فریض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان زیبت عمر درویش کے پاس رک گیا اور ایک رات ان کے پاس گزاری وہ درویش رات کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول رہے اور دادہ شکم کی بنا پر انہیں کئی مرتبہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے ہر مرتبہ رفع حاجت کے بعد تازہ حضو کرتے اور دور کا نماز ادا فرماتے تھے یہاں تاکہ انہوں نے کئی مرتبہ حضو کیا بابا فریض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ درویش ایک مرتبہ طلاب میں غسل کے لیے اترے تو ملک الموت ان کی روح قبض کرنے ہاں پہنچی اور پھر ان درویش کی روح اسی طلاب میں قبض ہوئی بابا فریض رحمت اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی انکھوں سے بے تہاشا آنسو جاری ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح عقیدہ وہی ہے جو بندے کو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مشکول رکھے اور وہ درویش تادہ میں مرک اللہ کی اطاعت و بندگی میں مشکول رہے اور اس میں معمولی سی بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ اپنی صحیحات کے دوران بدخشان بھی گئے اور آپ نے بدخشان میں حضرت شیخ عبدالوہد بدخشانی کی صحبت میں فیض پایا بابا فریض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضرت شیخ عبدالوہد بدخشانی کی صحبت میں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ ناہر زہوی ہو چکے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ ذلنون مصری کی برید و خلیفہ تھے حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالواحد بدرشانی شہر سے باہر ایک آر میں مقیب تھے جس پر آپ عالم حیرت میں کھڑے رہتے تھے میں نے جب سلام کیا تو میرے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور پھر دربار عالم حیرت میں کھو گئے جہاں تک کہ تین دن اور تین راتیں اسی حال میں گزر گئیں پھر کچھ دیر کے لیے ہوش آیا تو ایک مطبع پھر عالم حیرت میں کھو گئے اور اب اس حال میں مجھ سے فرمایا کہ میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ جلتا راکھ ہو جاؤ گے اور مجھ سے دوری بھی اختیار نہ کرنا کہ کہیں تم محروم نہ رہ جاؤ بابا فریض احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر حضرت شیخ عبدالواحد بدہشانی نے مجھ سے فرمایا کہ میں ستر برس سے اسی گار میں مقیم ہوں اور میرا رزق عالم غیب سے مقرر ہے وہ تیس برس قبر یہاں ایک عورت گزری اور میں انسانی حوض کی بنا پر اس کی جانی مائل ہوا اور جب میں نے غار سے باہر قدم دارنا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے سوا کسی سے تعلق قائم نہیں کرے گا میں نے وہ غیبی آواز سنی تو اپنے کمر سے چھوڑی نکال کر اپنا پاؤں جو غار سے باہر نکالا تھا اسے کٹ دیا اور پھینک دیا اور اس وقت سے ایک عالم حیرت میں میں وہ ہوں اور نہیں جانتا کہ بروزے قیام جب میں اس سے تعلق سوال پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ رات حضرت شیخ عبدالواحد بدخشانی کے پاس بسر کی اور اگلے دن افتار کے وقت دس خرمے اور کچھ دودھ عالم غیب سے نمودار ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے قبر پانچ خرمے آتے تھے آج تمہارے وجہ سے دس آئے ہیں پانچ تم کھالو اور پانچ میرے لئے رہنے دو میں نے حکم کی تعمیر کی اور آپ رحمت اللہ علیہ پھر عالم غیب میں پھو گئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران حق میں بدخشان آیا اور اس نے غار کے باہر سے حضرت شیخ عبدالواحد بدخشانی کو سلام کیا اور آت کیا کہ حضرت حق میں شہستان کے کرندوں نے میرا مال نہ حق ضبط کر لیا اور میں آپ رحمت اللہ علیہ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں خود ہی ظلم کو ختم کر دیتا ہوں اور یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس رکھی ہوئی چوری شہستان کی جانی پینک دی کچھ دنوبار خبر میری کہ شہستان سے کچھ لوک آئے ہیں جو حق میں بدخشان کا مال لٹانے آئے ہیں اور ان لوگوں نے بتایا کہ کچھ دن قبل حق میں شہستان دوبارہ بیٹھا ہوا تھا کہ دیوارے شک ہوئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے چوری پکڑ رکھی تھی اور اس نے پھر چوری حق میں شہستان کو ماری اور اس کی گردہ تنگ سے جدا ہو گی پھر صاحب نے ایک آواز سنی کہ یہ عبدالواحد بدخشانی کا ہاتھ تھا جنہوں نے زالنگ کے ظلم سے لوگوں کو نجات بلا دی بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ حضرت شیخ عبدالواحد بدخشانی کے پاس مقیم رہا اور میں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ پیوز و برکات حاصل دیئے اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے جازت کے بعد وہاں سے رخصت ہوا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر کے دوران بدائیوں میں کے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک دہی فروض کرنے والا وہاں سے گزرا اور وہ دہی فروض کرنے والا بدائیوں کے نواہی گاؤں میں رہنے والا تھا اور اس گاؤں کے راستے میں ہزاروں رہ حضر مقیم تھے جو لوگوں کو لٹا کرتے تھے وہ دہی فروض کرنے والا بھی ترحقیقہ رازن ہی تھا جنہ وہ رازن حضرت جلال الدین تبریزی کے نزدیک آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی جانب نگاہ دوڑائی اور جیسے یہ آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی کیفیت ہی بدل گئی اور کہنے لگا امت محمدی میں کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں جو اپنی نگاہوں سے لوگوں کی حالت بدل دیتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ شاہد حضرت جلال الدین تبریزی کے قدموں میں گر پڑا اور طائب ہو کا دین اسلام قبول کر لیا حضرت جلال الدین تبریزی نے اس کا نام علی رکھا اور اس کا شمار آپ رحمت اللہ علیہ کے نامور مریدوں میں ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بیعت کے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس لوٹا تو ایک لاکھ تنکے لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی حضرت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ تم انہیں اللہ عز و جل کی راہتے میں خرط کرو بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی نے وہ ایک لاکھ تنکے غربہ و مسکین میں تقسیم کرنے شروع کر دیے یہاں تک کہ ایک تنکہ باقی رہ گیا اس نے سوچا کہ میں نے ہر ایک کو پان تنکے سے کم نہیں دیے اب ایک تنکہ کیسے دوں اسی دوران ایک سائل آیا تو حضرت جلال الدین تبریزی نے علی سے فرمایا کہ تم اس سائل کو وہ تنکہ دے دو اور علی نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو قلبی خیال کی اگائی پر حیران رہ گیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت جلال الدین تبریزی بدائیوں سے رخصت ہوئے تو انہوں نے علی کو بدائیوں میں اپنا خلیفہ مقرر کیا علی نے ترخواہ کی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ رکھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہاں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سفر کی کرامات اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی اصلاح اوضائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیو اور باقیات دیکھنے سننے کو ملتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ